موسیقی توتہ اور مینہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا بادشاہ نے تین شادیاں کی تھی مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی ایک دن اس نے سوچا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں میرے مرنے کے بعد اس تخت و تاج کے وارث اور کون ہوں گے اور لوگ ہوں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ خود تخت و تاج چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں ایک دن اس نے اپنی بیویوں کو طلب کر کے کہا اب میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے اب میں یہاں سے جاؤں گا مگر تم نے چالیس دن تک میرے مطلق کسی کو نہیں بتانا اور اگر کوئی آ کر پوچھے تو کہہ دینا کہ بارشا بیمار ہے اس لیے باہر نہیں نکلتا میری عدم مجودگی میں میرا وزیر کام چلائے گا اگر چالیس دن کے اندر اندر اللہ تعالی نے میرے لیے کوئی وسیلہ کیا تو بہت بہتر ہوگا اگر کچھ نہ ہوا تو چالیس دن کے بعد تم تینوں کو اختیار ہے کہ جہاں چاہو رہو تو بیگ مات نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے آپ کے جانے کے بعد خدا جانے ہماری کیا حالت ہوگی لیکن بارشاہ نے کسی کی بات نہ مانی اور کہا کہ اگر چالیس دن تک نہ ہوں تو تمہیں اختیار ہے کہ اپنی مرضی کرو اس کے بعد بارشاہ نے اسٹمبل سے ایک بہترین گھوڑا نکالا اور جواہرات لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوا سفر کرتے کرتے وہ کسی دوسرے بارشاہ کی سلطنت میں جا پہنچا بارشاہ بڑا نازک تھا اس سے پہلے اس نے ایسی تکلیف کبھی نہ اٹھائی تھی تھک کر ایک درخت کے نیچے سو گیا تھوڑی دیر کے بعد نین سے بیدار ہو کر دیکھا ایک توتہ اور مینہ درخت کے سرے پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں بارشاہ پرندوں کی بولی سمجھتا تھا اس نے سنا کہ پرندے اس کا نام لے رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں غور سے سنا توتہ مینہ سے کہہ رہا تھا جانتی ہو یہ کون ہے تو مینہ نے کہا میں جانتی ہوں یہ بارشاہ ہے اس کے کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے اپنی سلطنت چھوڑ کر آ گیا ہے تو توتہ نے کہا اگر ایسا ہے تو اس کے لئے اللہ سوچنا چاہیے تو مینہ بولی علاج تو اس کا آسان ہے لیکن یہ آدم ذات ہے بے اعتبار ہے نیکی کی قدر کو نہیں پہچانتا اگر اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو یہ اس کا بدلہ بدی میں دے گا اس لئے اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو توتہ نے مینہ سے کہا تم اس کے ساتھ نیکی کرو خدا کے ہاں نیکی رائے گا نہیں جاتی آؤ اس کے ساتھ نیکی کرے تم اسے اولاد دو میں اسے دولت دوں گا تو مینہ نے کہا وہ ہماری بولی نہیں سمجھ سکتا اگر اسے حقل ہے تو جس ڈال پر میں بیٹھی ہوں اس کے پتے گھوٹ کر پانی کے ساتھ ملا کر پیئے تو اسے اولاد ہوگی تو مینہ نے پھر کہا اگر یہ بادشاہ بیس دن اس درخت کے نیچے بیٹھے تو اکیس میں دن اس درخت پر پھول لگیں گے اور جب وہ اس درخت کے پھولوں کو سونگے گا تو تیسرے دن بیس سالہ نوجوان ہوگا اس کے بعد پتوں کو پانی کے ساتھ گھوٹ کر پی لے تو اللہ تعالی اس کو لڑکا دعا کرے گا یہ کہہ کر مینہ توتے سے مخاطب ہوئی اے توتے تم اس کو دولت دو تو توتہ بولا اس درخت کے نیچے ایک گوہ ہے اس گوہ کے اندر سات بادشاہوں کا خزانہ دفن ہے اور خزانے کی موں پر ایک ازدہا بیٹھا ہے جو بھی ازدہا کو مار ڈالے گا وہ ہی خزانہ حاصل کر سکے گا تو مینہ نے کہا شاید وہ ازدہا کو نہ مار سکے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ازدہا اسے کھا جائے تو توتہ بولا جس ٹہنی پر میں بیٹھا ہوں اس سے ایک تیر بنائے اور بس ملا پڑ کر ازدہا کی آنکھوں میں مارے اللہ کے حکم سے ازدہا مر جائے گا اور دولت اس کے ہاتھ آئے گی اور اگر خوش قسمت ہے تو ہماری باتیں سمجھ جائے گا بد قسمت ہے تو سو جائے گا دونوں پرندے اڑ گئے تو بادشاہ نے آنکھ کھولی اٹھ کر بیٹھا اور اللہ کا شکر ادا کیا ٹہنی پر نشان لگایا اور بیس دن انتظار کرنے لگا بیس دن بعد اللہ کی قدرت سے درخت پر پھول لگے اللہ کی شان دیکھئے کہ جوان ہوا تو معلوم ہوا کہ پرندے سچ کہہ رہے تھے پھر درخت کے پتے توڑ کا روانہ ہوا اور اپنے آپ سے کہا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے پھر کسی وقت آؤں گا اور ازدہے کو مار کر دولت حاصل کرلوں گا پہلے اللہ تعالی مجھے ایک لڑکا دے بادشاہ وہاں سے روانہ ہوا جب بادشاہ محل میں پہنچا تو انتالیسوں دن تھا جب بادشاہ وہاں پہنچا تو سارے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی بادشاہ نے پتے پانی کے ساتھ گھوٹ کر پی لیے اس کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا لڑکے کا نام لال بادشاہ رکھا گیا بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا پھر ایک دن وہ واپس گیا اور توتے کی بتائی ہوئی ترکیب کی مزدد سے ازدہا کو مار کر خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا بادشاہ نے اللہ پر توقع کیا اللہ نے اسے فرزند بھی ادا کیا اور دولت بھی دی خدا اسی طرح ہر کسی کی مراد پوری کرے